مہگائی کی لہر موزور ہونے لگی سرکاری نرخوں میں دو سبجیوں اور نو پھلوں کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا دکاندار پھل اور سبجیوں منمانی قیمتوں پر فروخت کرنے لگے ہیں مزید جانتے ہیں نمائندہ لاہور دنس عبدالقادر سے جی عبدالقادر بتائیے گا سجنہ میں جاری کیے گئے ہیں مارکیٹ کمیٹری سبزمنٹی کی جاری کیلچ میں دو سبجیوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا جس کے نو پھل جو ہوں مزید مہنگے کر دیا گیا جن سبجیوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا اس میں کیا قدو کی قیمت چھے روپے پڑھا کر پیہستہ روپے چلو مقرر کی گئے ہیں تاہم اوپن مارکیٹ میں کیا قدو جو ہے وہ پیہستر کے براد نفدے روپے چلو تک کرو کیا جا رہا ہے ایسی طرح لیسن کی قیمت میں بھی آج اضافہ ہوئے ہیں اور لیسن پانچ روپے اضافہ کے بعد دو سو پینسٹھ روپے کی کلو مقرر کیا گیا جو زیستہ روز لیسن کی قیمت دو سو ساٹھ روپے مقرر کی گئی تو آج دو سو پینسٹھ روپے مقرر کی گئی ہے لیکن پینسٹھ کے براد لیسن جو ہے وہ شہر کے مختلف علاقوں میں تین سو بیس روپے سے کلو تک روپ کیا جا رہا ہے پنوں کی قیمتوں میں آج خاصہ اضافہ کیا گیا اور نو پھائی جو ہیں وہ مہنگے کینے گئے جس میں سیب کالاکولی درجہ اول دین روپے مہنگا کر کے سرکاری قیمت میں ایک سو بیس روپے کلو مقرر کی گئی ہے تاہم اوپن مارگیر میں سیب درجہ اول جو ہے وہ ایک دو سو روپے کلو تک روپ کیا جا رہا ہے امریوکیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیق پانچ روپے مہنگا کر کے ایک سو پچھپن روپے سرکاری قیمت مقرر کی گئی ہے لیکن تکیتہ جو ہے وہ شہر کے مختلف علاقوں میں ایک سو اسی سے دو سو روپے سی کلو تک فروغ کیا جارہ ایک سجور ایرانی پانچ روپے ایزارتے کے بعد دو سو پمرہ روپے مقرر کی گئی ہے قیمت لیکن فروغ جو ہے وہ دو سو پیاس روپے سی کلو تک کی جاری ہے مسلمیں ٹین روپے مہنگی ٹی روپے درجن مقرر کی گئی ہے لیکن اوپر مارکٹ میں مسلمیں ٹپچاس روپے درجن تک سو zoomingی جاری ہے ANAR بدانا کی قیمت میں بھی آج پانچ روپے کے ایزارتے کا بakukan ہوا ہے سٹرک ہے بہت شکر،دل قادر تفصیلات سے اگاہ کرنے کے لیے